یہ ہے وقت میڈیا حامد خان صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے عدب نواز شخصیت یوگیندر گپتہ لیلی بھائیہ ادھیخش ارس میلا کمیٹی مشاعرے کے کو کنوینر رہے عدب نواز شخصیت ڈاکٹر مشرف بیگ ورشت سماسے بھی مراد نگر اور اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلوے بکھیرے نوجوان شاعر و نازی میں مشاعرہ امجد آتش صاحب نے دوستو غزل کے شائر کی پہچار محبت ہے جنابہ این مین کوفر صاحب غزل کے شائر ہیں اور محبت ان کی شناست ہے دوستو غزل کا یہ محبت بہت سے معصوم لوگوں کو بھوڑا دے جاتا ہے اور اگر یوں کہ محبت کو اصلی زندگی کی پیچیدگی ہو حقائل کی تبتی دھوپ اور محبت کی بہرامی سے بہنیاز سمجھے جاتا ہے جبکہ سچی محبت زندگی کے سیاقوں سے بہنیاز نہیں ہو سکتی جنابہ این مین کوفر صاحب کے بیشتر اشار محبت کی تلخی زندگی کے سختی اور حالات کی بہرامی کا اظہار ہے اور ان کا تجربہ صاحب ظاہر کرتا ہے کہ آلہ انسانیت سے لگے ان کی لذب ہے میں بسر خلال کے حقلال ان سے لدارش کرتا ہوں جو تشریف لا ہے اور اپنے کلابہ بلگر سہمتر کو محسوس ہونا ہے تعلیم کی صورت کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھے نظامت کر رہے ہیں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ مبارک بار پیش کرتا ہوں اس اوس میلہ کمیٹی کے راکیم کو خاص طور سے ڈاکٹر نشرت بیگ صاحب کو اور یوگین گبتہ دی کو کہ وہ کندے سے کندھا ملا کر ڈائس پر بیٹھے ہیں اور ہندوستان میں ایک پیغام دے رہے ہیں اکتہ کا یہیں شروع کرتا ہوں ایک شکریہ کہ اب اس سے بڑھ کے اپنی اکتہ کی کیا قسم کھائیں اب اس سے بڑھ کے اپنی اکتہ کی کیا قسم کھائیں میرے ہاتھوں میں زنزم ہے تیرے ہاتھوں میں گنگا جنگ میرے ہاتھوں میں زنزم ہے تیرے ہاتھوں میں گنگا جنگ ایک مجلہ ایک شکریہ کہ چاند سورج کی طرح تم موتبر ہو جاؤ گے دہان سے سنیے گا چاند سورج کی طرح تم موتبر ہو جاؤ گے شائروں سے دوستی کر لو عمر ہو جاؤ گے شائروں سے دوستی کر لو عمر ہو جاؤ گے یہ سچی بات کہی ہے شکریہ شکریہ اور یہ زمین تو کیا یہ زمین تو کیا فلق بھی راستہ دے گا تمہیں یہ زمین تو کیا فلق بھی راستہ دے گا تمہیں سچے مانا میں مسلمہ تم اگر ہو جاؤ گے سچے مانا میں مسلمہ تم اگر ہو جاؤ گے چار مزنے سوان فرمائیں کہ نور حق کی کتار تاکوں میں ہم نے کوثر سجا کے رکھ دی ہے نور حق کی کتار تاکوں میں ہم نے کوثر سجا کے رکھ دی ہے ارے کیوں شکایت ہے پھر اندھیروں سے روشنی جب چھپا کے رکھ دی ہے کیوں شکایت ہے پھر اندھیروں سے روشنی جب چھپا کے رکھ دی ہے چار مزنے اور کہ تیرا چراغ میرے دل میں جلتا رہتا ہے تیرا چراغ میرے دل میں جلتا رہتا ہے اندھیرہ دور کھڑا ہاتھ ملتا رہتا ہے اور بلائیں چھو بھی نہیں سکتی میرا دروازہ میرے مکان سے صدقہ نکلتا رہتا ہے میرے مکان سے صدقہ نکلتا رہتا ہے اور ایک غزل کے چند شانس مطلبانے کیم محسوس کیا ہے تجھے دیکھا تو نہیں ہے محسوس کیا ہے تجھے دیکھا تو نہیں ہے پھولا میں گنی تیرا نجلوہ تو نہیں ہے پھولا میں گنی تیرا نجلوہ تو نہیں ہے شہد دیکھیں کہ ہر بات نکلتی ہے زبا سے تیری کروی شہد دیکھئے گا کہ ہر بات نکلتی ہے زبا سے تیری کروی دانتوں میں تیرے لین کا پتا تو نہیں ہے شبیہ بہت نوازی دانتوں میں تیرے نیم کا پتا تو نہیں ہے کہ پھر کس نے بچھائے یہ ہے میری راہ میں کاتے پھر کس نے بچھائے یہ ہے میری راہ میں کاتے اس شہر میں کوئی میرا اپنا تو نہیں ہے اس شہر میں کوئی میرا اپنا تو نہیں ہے اور شہر دیکھیں کہ پردہ سپڑا رہتا ہے آئین پہ اکثر پردہ سپڑا رہتا ہے آئین پہ اکثر اس میں کہیں حالات کا چہرہ تو نہیں ہے اور شہر سمجھ کریں میں نظر کروں بھائی مشارہ ربیت صاحب کے کہ ہر بات اداوت کی بھلا دیتے ہو پل میں ہر بات اداوت کی بھلا دیتے ہو پل میں تم میں کوئی معصول سبب چاہتو نہیں ہے تم میں کوئی معصول سبب چاہتو نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور یہ شہر سمجھ فرما لیں کہ پھر شیخ و برحمن میں چلی امن کی باتیں ایک جنگ کا پھر وارو ارادہ تو نہیں ہے اور مقتہ سمجھ فرما لیں کہ اس کی تو ہر ایک بات کا دشمن ہے زمانہ اس کی تو ہر ایک بات کا دشمن ہے زمانہ وہ آدم کو سر کہیں سرسچا تو نہیں ہے شکریہ بہت بہت شکریہ حاضرین حاضرین بہت بہت بنام سے محاضر دہتے ہیں زندگی کی سچائیاں محول کی سچائیاں جذبات کی خوبصورتیاں بیان فرما رہے تھے دوستو زندگی تو یوپی کے زلہ غازی آباد کے مراد نگر میں میں موجود ہوں مراد نگر جو ہے جو جانا پہچانا جاتا ہے وہ اس درگاہ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے اس کا نام پڑا ہے یہاں پہ جو بزرگ ہیں میں شپیخ خان وقت میڈیا کے لیے مراد نگر زلہ غازی آباد سے